تار پارٹو ہی کمپلیٹ اپ تو گھر ناوی سٹارٹ سنگے ان دنوں آپ اکثر کا کرتے تھے کہ اب دنیا میں میرا کام پورا ہو چکا پر چونکہ اس کام کو جاری رکھنے کے لیے جی تینڈری ہے نیس واتھ اور آتم بل سمپن سنیاسیوں کی عدینت وشکتہ تھی اسی لیے اپنے بہ ملے جیون کے شیش ماس اپنے اپنی ششیہ منڈلی کی شکشیہ اور پدیش میں لگائے آپ کا کتھن تاکہ شکشیہ کا ادیشیہ پس تک پڑھانا نہیں ہے بلکہ منشیہ بنانا ہے ان دنوں آپ اکثر سمادی کی عوستہ میں رہا کرتے تھے اور اپنے بھکتوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ میرے مہا پرستان کا سمیں بہت سمیب ہے چارج جولائی انیس سو دو اسوی کو اسوی کو ایک آئیک آپ سمادیست ہو گئے اس سمیں آپ کا سواستہ بہت اچھا تھا سویرے دو گنتے سمادی میں رہے تھے دو پہل کوششیوں کو پانییں ویاکرن پڑھایا تھا اور تیسے پہل دو گنتے ویدو گدیش کرتے رہے اس کے بعد پہلنے کو نکلے شام کو لوٹے تو تھوڑی دیر مالا جھپنے کے بعد پھر سمادیست ہو گئے اور اسی رات کو پنچ بھوٹک شریر کا تیاغ کر پرمدام کو صدھار گئے یہ دربل پارٹیگ دے آتم شکشکتر کی دیوین بھوٹی کو نہ سہ سکی تو ان دنوں آپ افسرکار کرتے تھے کہ اب دنیا میں میرا کام پورا ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس کام کو جاری کرنے کے لیے آپ نے جی تیندری ہے نی سواد مطلب بینہ سواد کے بینہ مطلب کے اپنے آتم بل سے اپنے وشواد سے سنیاسیوں کی جو بہو تھی آپ کو جرورت تھی اسی لیے آپ نے بہو ملیہ جو اپنا جیمن کا جو شیش ماس تھے جو باقی کے مہینے تھے آپ نے اپنی ششیہ مندلی اپنے ششیوں کے لیے ششیہ کا اپدیش میں لگائے ان کو آپ نے قطن دیئے کہ ششیہ کا اپدیشہ صرف پسٹک کرنا نہیں ہوتا لیکن بلکہ منشیہ بنانا ہوتا ہے ان دو آپ اکثر سمادھی کی وستہ میں رہتے تھے مطلب آپ سمادھی بنا کر رہتے تھے اور آپ اپنے وقتوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ میرے جو مہا پرستان کا جو سمیں ہے میرا جو یہاں سے جانے کا سمیں ہے وہ بہت ہی سمیں پیچار جولائی انیس سو دو ششیہ کو آپ نے ایک آپ سمادھی ست ہو گئے تھے آپ نے اپنا سواستہ آپ کا جو سواستہ تو سہر تھی بہت اچھی تھی سہرے آپ دو گھنٹے سمادھی میں رہتے تھے دو پہر کوششیوں کو آپ بیاکتن پرائیا کرتے تھے اور تیسے پہر کے دو گھنٹے آپ ویدو پدیش مطلب ویدو کا پدیش دیتے تھے اس کے بعد آپ تہلنے نکلے تو شام کو جب آپ لوگتے تو تھوڑی در مالاج اپنے کے بعد پہر آپ سمادھی ست ہو گئے تو اسی رات کی پنچ بھوٹک شریر کا آپ نے کیا کر دیا تو اسی رات ہی آپ نے اپنے آپ کو اس پرم دھام کو صدھار گئے آپ مطلب ان کی مدتی ہو گئی تو یہ جو شریر تھا یہ جو دے آتما تھی یہ اپنی دیویان بھوٹی کو سہے نہ سکی ویشو ویخیات ہوتے ویب ان کا سبھاو اتی سرالور ویوار اتی وینارم تھا ان کا پنڈت تے اگاد اسیم تھا انگریجی کے پوراں پنڈت اور اپنے سمیں کی سرشیش وقتہ تھے سنسکرٹ سہیت تھے اور دشن کے پارگمی ویدوان اور جرمن ہربو گریگ فرنچ آدھگشان پر پوراں ادھکار رکھتے تھے کٹوش شرم تو آپ کا سبھاوی تھا اگر چار گھنٹے سوتے تھے چار بجے تڑکے اٹھ کر جب دھیان میں لگ جاتے پرکتک جشیوں کے بڑے پریمی تھے بھوڑ میں تپ سنریویت توکر میدان میں نکل جاتے اور پرکتک ششمہ کانند لیتے پالتو پشن کو پیار کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے اپنے گروہ دیو کی انت سمیں تک پوجہ کرتے رہے اس ورمی بڑا مادی اور پرباہ تھا تو آپ ایک ایسے سبھاو کے تھے کہ جو آپ کا سبھاو تھا بڑا ہی اچھا تھا سرل تھا زی نرم تھا پریم والا تھا تو آپ بڑے ہی زیادہ کیا تھے اسیم کرپا والے تھے انگریج جی کے جو پودن پندیت تھے اس سمیں جو سرشیست مانے جاتے تھے اپنے سنسکرٹ سائب تھے اور درشن کے پارگام میری دوان اور جرمن ہرگو برید پر ان چاری باشوں پر آپ کا دکار تھا آپ بہت زیادہ محنت کرتے تھے وہ صرف آپ چار گھنٹے سوتے تھے چار بجے اٹھتے تھے پھر ہوجہ پارٹ میں لگ جاتے تھے آپ کو جو یہ پرکرٹک درشت نجارے تھے ان سے بڑا پیار تھا آپ صبح ہی ہوتے ہی جب تب سے جب تب سے فری ہو کر نروت ہو کر میدان میں نکل جاتے اور پرکرٹک چیز یہ الگ لگ چیز جو کانند لیتے پالتو پشن کو پیار کرتے ان کے ساتھ کھیلتے اور اپنی گروہ دیو کی انتظام تک پوجہ کرتے اس ور میں بڑا ہی پڑھتا تھا شریرام کریشن پرمہنس کبھی کبھی آپ سے بھرن گانے کی فرمائش دیا کرتے تھے اور ان سے اتنے پرباویت ہوتے کہ آپ آتم نی بسمت سے ہو جاتے میرا بھائی اتان سے ان کے پریم برگیت آپ کا بہت پریئے تھے وانی میں یہ پرباو تھا کہ شرطہوں کی اردیوں پر پتھر کی لگیر بن جاتی کہنے کا ڈھنگ اور باشا بہت سرل ہوتی تھی پر ان سیدھے سادے شبتوں میں کچھ ایسا دیات میں بھا بھرا ہوتا تھا کہ سننے والے تلین ہو جاتے تھے آپ سچے دیش بھگتے راستر پر اپنے کو اتصار کر دینی کی بات آپ سے دکھ شاید اور کسی کے لئے صحیح ہو سکتی تھی شریرام پریشم پر ہم ہنس کبھی آپ سے بھجن گانے کی فرمائش کرتے تھے ان سے اتھنے پرباویت آپ ہوتے کہ آپ اپنے اوپر آپ فیدہ ہو جاتے مطلب اپنے آپ کو آتم اپنا جو سارا تھا ان کے اوپر نچھاور کر دیتے میرا بھائی اور تانس ان کے پریم بھرے گی آپ کے بہت ہی زیادہ آپ پریہ تھے وانی مدب آپ کی جو پر واج میں اتنا زیادہ پرباو تھا کہ جو سننے والے تھے پتھر کی لکیر بن جاتے تھے کہنے کا دھنگ پاشا آپ سرل ہوتی تھی اس سمیں آپ سیدھے شبدوں میں کچھ آسے بھرے ہوتے تھے کہ سننے والے بھی مگن ہو جاتے تھے آپ سچ دیش پر اپنے ایو سرک دین کی بات آپ سے دیکھ شاید یہ ہو کسی کے صدار کے پردے میں کوئی کام بنانے کی جسٹی نہ رکھتا اور اپنے سیدھانتوں کے لئے بڑے سے بڑا کسٹ رہانی اٹھانے کے لئے تیار ہوئی یہاں تک ملتیوں کا بھی بحث اپنے سن کلب سے نہ دگا سکے کہتے تک یہ تین وں یکتائیں جب تک پوراً ماترہ میں اٹھان نہ ہو جائے تک سما صدار کے لئے ہمارا یتن کرنا بلکل بیکار ہے سوامی جی صدار کے لئے تین شکتے رکھتے انہوں نے پہلی یہ رکھی کی دیش اور جاتی کے پردی آپ کا جو پردی بن جائے حدی میں لوگوں کے پردی پردی بان مطلب اس کا جو نشتے ہو کبھی بھی دولنے نہ ہو تو صدار کے پردے میں کوئی کام بنانے کی وہ دستی نہ رکھتا ہو اور اپنے صدار کے سواما جی کی شکشہ کا دار کی تھا پردی اور شکتی تھا نربکتہ نربکتہ مطلب بینہ ڈر کے جو ان کا پران ہے اور آتم اسواش ان کا در ہم ہے ان کی شکشہ میں دربلتا اور انیہ ونیہ کے لیے تنک بستان نہیں تھا ان کا ویدان منشعہ کو سنساری دکھ جو ڈر ہے ان کا وہ نربکتہ ہو مطلب بینہ کسی ڈر سے آگے بڑھے جو اس کا آتم اشواش ان کا دھرم ہو ان کی شکشہ میں دربلتا اور نہیں مطلب ان کی شکشہ میں کچھ ایسا نہیں تھا جو کسی کے پرتی اٹی چار کسی کے پرتی مطلب باہ ایسے جگہ نہیں ترشو پہ بانتی جھ رہنا اپنے دیماغ میں دھارمک وچاروں کو لے کر آنا اور الگ لگ روپ سے شکشہ دینا تھا تو کس طرح انہوں نے لوگوں میں لگ لگ شکشہ لینے کا جو بتایا